حقیقت ان دو کے درمیان بھی کہیں ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کہیں بھی حقیقت نہ ہو آج ہم نے بیکل اتصاہی صاحب کو زحمت دی ہے یہاں آنے کی جو پہچانے گئے اپنی ایک نظم سے اے میری جان غزل بیکل اتصاہی صاحب ہم چاہیں گے کہ شروع میں آپ اسی سے اپنی گفتگو گفتگو بہرالی ایک نظم نمہ گیت ہے جو میرا قیلے ستائیس اٹھائیس سال پہلے لکھا گیا اور آج تک ستاون اٹھاون کے قریب نظم نمہ اس کی ٹیکنک ہے اور گیت کا لہجہ ہے کچھ مصر غزل کے بھی ہی ہاں غزل کے مطلب اس میں غزل اور گیت یہ سب ہیں تو اب اس کی فرمائش اور حکم ہے تو میں اسی سے پہلے شروع کرتا ہوں اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں نشو قیف غزل تیرے سہ میں ہوئے ہوتوں کو تباسم کی لکیر تیری اونگھی ہوئی آنکھوں کو حیاء کی چلمن تیرے سوئے ہوئے ماتھے کو شفاق کی تنیر تیری الجھی ہوئے ذلفوں کو بہار گلشن تیرے دہ کے ہوئے آریز کو لہک تیسے کمل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں نشو قیف غزل حسن غزل جان غزل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں یہ بند ملاحظہ کیجئے کہ دھوپ کا راج چندرمہ کی حکومت کا غرور بعد محنت کسی مزدور کی باہوں کی تھکن جرتِ زبط بمیشق وفاؤں کا شور شوکتِ حسن فسونکار کے ماتھے کی شکن عشق جب سازو اٹھا لیں تو کسی راغ میں ڈھل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں نشو قیف غزل حسن غزل جان غزل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں اب یہاں سے میری نظریہ کی ترجمانی ہے ملاحظہ کریں نظریہ کی ترجمانی تو عجبن میں بھی تھی یہاں لیکن اب ملاحظہ کیجئے نشو قیف غزل حسن غزل جان غزل روپ کھلیان کا فصلوں کے سہاگن کا سنگار گاؤں کی لاج و معصوم جمالوں کا چلن نقرئی راہ سجاتے ہوئی بگلوں کی قطار جس کو ایک عمروں سے تپتے ہوئے نرمو ہی نین جن کا ہر ایک ارادہ بھی ہے گھونگٹ میں اٹل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں یہ بند ملاحظہ کیجئے شاید پسند کریں کہ سبز چادر میں وہ لپتا ہوا محنت کا جمال بالیاں کھیت کی تھالی میں لیے لال ایمن آم کے بور بھرے مدھ کے کٹوروں میں گلال اکھلے پھولوں کو نہلاتا ہوا مشک خطن چلو دھرگاؤں میں احساس جہاں جائے مچل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں نشو قیف غزل حسن غزل جان غزل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں آخری بند حسن محشر کا لٹاتا ہوا اندازی خرام تیرے چرنوں کو دھلاتے ہوئے مدمست پون رقص کرتی ہوئے آچل کو تیرے دوج کی شام تیرے انگلائے کو بل کھاتا ہوا نیل گگن تیری پرچھائی سے تعمیر کروں تاج محل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں نشو قیف غزل حسن غزل جان غزل آہ تجھے گیت کا اندازی ترنم دے دوں تو کمال بھائی یہ رہی نظم اور پھر اس میں گیت کا لہجہ اور کچھ غزل کی چاشنی یہ تو ابتدہ تھی اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ارز کروں گا بیکل صاحب ارشاد فرمائیں کی اس میں آپ نے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر لیا تھا کہ آپ صرف شہر والوں کے لیے شیر نہیں کہیں گے کیونکہ اردو شاعری اور اردو مشاعرے عام طور سے شہروں میں اور قضبوں میں سمٹائے تھے کچھ الفاظ آپ کے گیت کے بھی ہیں لیکن چھائی ہوئی ہے غزل تو یہ تو ابتدہ تھی لیکن بعد میں آپ نے وہ گیت لکھے جنہیں واقعی عوامی گیت کا آجا سکتا ہے تو اس کا بھی ایک نمونہ ہو جائے ہاں میں پیش کر رہا ہوں ادھر تازہ گیت میرا ہے جو کافی ہے اس میں آج کی بھی مسائل ہیں اور کچھ ہماری روایتی جو تاریخ ہے اس کی بھی پرچھائیاں ہیں اور ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایسے گیتوں کی ملائزہ کیجئے گیت پسند کریں گے آپ گیت ہمارے سب کے لیے ہیں کیا اپنا کیا غیر کبرا سب کی مانگے خیر گیت ہمارے سب کے لیے ہیں کیا اپنا کیا غیر کبرا سب کی مانگے خیر ایک ہاتھ میں لیے لکاتھا ایک ہاتھ میں پانی ایک روایت ہے ایک اور تلمیح بھی ہے ایک ہاتھ میں لیے لکاتھا ایک ہاتھ میں پانی سرگ جلا دے نرک بجھا دے ہو نہ سکے من مانی سرگ جلا دے نرک بجھا دے ہو نہ سکے من من مانی لالچ ڈر ایسے ہیں پتلے جن کے ہاتھ نہ پیر کبرا سب کی مانگے خیر کبرا سب کی مانگے خیر گیت ہمارے سب کے لیے ہیں کیا اپنا کیا غیر کبرا سب کی مانگے خیر بند ملاحظہ کیجئے ساحل پر موجوں پر بیٹھی ہے خدای ساحل پر تنہائی موجوں پر بیٹھی ہے خدای ساحل پر تنہائی جانے کب سے ناپ رہی ہے جانے کب سے ناپ رہی ہے جانے کب سے ناپتی ہے ساگر کی یہ گہرائی دوبنے والا من کہتا ہے اور ابھی کچھ تہیر کبرا سب کی مانگے خیر کبرا سب کی مانگے خیر کچھ کبیر کی جھلکی کبرا سب کی گیت ہمارے سب کے لیے ہیں کیا اپنا کیا غیر کبرا سب کی مانگے خیر کبرا سب کی مانگے خیر سورج تیری کبرا سب کی مانگے خیر تیرے کھلوں نے دن اور رات درات اور دن دستانے دھوپ چاند نے تیرے کھلوں نے رات اور دن دستانے رم جائے کبرا سب کی مانگے خیر کبرا سب کی مانگے خیر پھر تیرے گھر میں یہ کیسے قدم قدم بٹوارے پھر تیرے گھر میں یہ کیسے قدم قدم بٹوارے ایک ہی تیرا رستا جس پر ملے حرم یا دیر کبرا سب کی مانگے خیر گیت ہمارے سب کے لیے ہیں کیا اپنا کیا غیر کبرا سب کی مانگے خیر تو اس میں آج کی آواز کی ترجمانی ہے سو میں آج کے سامنے پیش کی اور اس قسم کے اور بہت سے گیت ہیں جو اس درمیانی جانِ غزل اور اس گیت کے بیچ میں بہت سے گیت لکھے جن کا تعلق ہماری زمین سے ہے دوسرے اردو کو کھیت کھلیان اور گاؤں میں لے جانے کے لیے یہی ایک ذریعہ میرے دیئے تھا بیکل ساہ اب اسی سلسلے میں ایک سوال اور بھی ہے حالانکہ میر نے بھی غزلیں لکھیں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے یہ فیلن والی بہت جو ہے ویسے تو یہ آہنگ ہر جگہ ملے گا لیکن خاص طور سے اس علاقے سے جس سے آپ کا تعلق ہے بے شکل اسی کے ویرییشنز جو ہیں ہمیں دوہے میں ملتے ہیں آلہ اوڈر میں ملتے ہیں اور دوسری تخلیقات میں ملتے ہیں جس پر جس کو بنیادی آہنگ گیت کا کہا جاتا ہے اور آپ نے ابھی یہ گیت سنایا اور بھی گیت آپ نے اس میں لکھتے ہیں فیض کی بھی ایک آت غزل ہے غالب کی بھی ایک غزل ہے جو ان کے دیوان میں موجود نہیں ہے مروج دیوان میں ویسے کچھ شیر انہوں نے کہے تھے اس میں لیکن عام طور سے یہ رائج نہیں ہوئی حالانکہ خیال یہ ہے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس بہر کا آہنگ جو ہے وہ بنیادی آہنگ اس علاقے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں بے شک آپ کا خیال درست ہے اور میرا خیال ہے کہ آہنگ تو خیال آپ نے بتایا ہے بنیادی خیال بنیادی آہنگ بھی ہے وہیں اور ہم جس علاقے میں ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں آسغر جگر اور لوگ بھی پیدا ہوئے کچھ ہندی لٹریچر کے اردو کے وہ عجیب ہے ادھر بھوچپوری سے اس کا علاقہ ملتا ہے ادھر بریس سے ملتا ہے یہ درمیان میں اور گندیلی گندیلی کھنو جی ہے کھنو جی تو کانتل تک ہے اب یہ عجیب مشترکہ زبان اس وہاں کی مٹی کی ہو گئی ہے جسے ہم پور بھی کہے لیتے ہیں اور زیادہ زیادہ ادھر ادھر کے جو الفاظ آئے تو آہنگ بھی آئے حالان اس علاقے میں کیا عام طور سے اس دھرتی میں اس کا خود ایک فطری آہنگ ہے لیکن یہ آہنگ بہت ہی مقبول ہے اور بہت محبوب ہے جس کا ذکر آپ نے کیا جہاں جو میر کے ہاں بہت زیادہ ہے اور اس آہنگ سے قریب اور بھی دو ہے اور سوئیے تھوڑا بہت بڑھ کر کے لوگ کہتے رہے ہیں خود سبرس میں جو دوہیں ہیں سب اسی بہر میں اسی بہر میں قریب قریب وہی بہریں ہیں تو جیسے ربائی کے ہمارے یہاں بہریں ہیں مقصود سے ایک بہر میں لوگ کہتے ہیں اسے دوہے کے بھی تو تیرہ گیارہ ماتر میں اکثر دوہے کہتے ہیں یہ تو فنی مطلب کتاب کے بھی گیارہ اور تیرہ ہی ماترہ کے ہیں زیادہ تر زیادہ تر اس میں اور دوہے کے ہی مطلب ذریعہ میں نے بنائے اس لئے کہ دوہے مقبول اتنے ہیں جو ایک گاؤں کے علاو پر بیٹھا اور گاؤں کے علاو پر یا چوپال پر بیٹھنے والا ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے ایڈاپٹ کرتا ہے غزل بڑی مشکل سے ان تک پہنچتی ہے اس لئے کہ صدیوں سے چلیا رہی ہے ہلا غزل جو ہے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا لیکن غزل مخصوص حلقے میں رہی آخر وقت تک پہلے تو دیکھئے نہیں تھی کیونکہ آپ کی نظر میں ہوگا کہ ولی پہلا دیوان جب لے کے آئے تھے وہ عوامی زبان تھی وہ تھی لیکن پھر وہ گلشن صاحب نے جو انہیں ہدایت دی یا مشورہ دیا کیفاسی کے افتادہ مضامین پڑھے ہیں ان کو پڑے ہوئے ہیں ان کو نظم کرو تو نہ صرف وہ مضامین آئے بلکہ ان کے ساتھ آہنگ بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ایمیجری آ گئی جو گیت کی ایمیجری سے اور اس دھرتی کی مٹی کی ایمیجری سے بلکل مختلف ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو شعوری طور پر کوشش کی جمیل الدین علی نے گیت کچھ مطلبی فرید آبادی کچھ مقبول احمد پوری نے لیکن عام طور سے یہ رائج کیوں نہیں ہوا رائج اس لئے نہیں ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تمہیں کہنے نہیں چاہتا کیوں کہ کوئی حج نہیں ہے جو بات آپ سمجھتے ہو کہنے والی نہ ہو وہ بھی آپ کہنے دیجئے اردو پر مطلب خصوصیت سے اردو زبان کو ایک مخصوص حلقے کی زبان سمجھی گئی اور اس مملکت پر قبضہ کچھ ایسے لوگوں کو رہا جن کا اس امامی زندگی سے تعلق کم رہا ہوئے سے مطلب زبانی تو ان کے تعلقات بہت رہے لیکن جو ہونا چاہیے عملی وہ کم ہی تھا اور میں نے آزادی کے بعد خصوص میں اپنے لئے کہتا ہوں آزادی کے بعد میں نے اس کو بڑی بری شدت سے اس کو سمجھا کہ اردو کا تعلق اب فارسی اور عربی سے اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم لوک لینگویجز سے یا ہماری جو دیلکسیں بولیاں ہیں ان سے اس کا جب تعلق پیدا ہوگا تو اردو اور خصوصے سے غزل میں وہ باتیں آئیں جو ہمارے گاؤں میں چند الفاظ خوبصورت جو بارے سمات نہیں خوبصورت ہیں ان کو غزل میں بھی لانا چاہیے یہ تو نظم کی الفاظ ہیں یا گیت کے الفاظ ہیں اگر گیت کے الفاظ ہیں نظم کے الفاظ اگر غزل میں آ جائیں تو ہم تو سمجھتے کوئی حرج تو ہے نہیں یہ کوئی پابندی تو ہے نہیں اور وہ الفاظ جو بارے سمات نہ ہوں خوشگوار ہوں اچھے لگیں سننے میں اور مفہوم بھی ادا ہو جائے غزل کی نزاکت بھی نہ جائے تو اگر ان الفاظ کو ہم کافی اور ردیف میں سمو لے تو کوئی حرج تو ہے نہیں تو اس طرح سے میں نے سوچا اور دوسرے میں نے دیکھا کہ جو معاشرے کا جو تعلق ہے مطلب جو ہے عدد سے وہ کم اس میں تھا اس لئے کہ اردو میں زیادہ تر جو معاشرہ آیا وہ پرشینز لیا انہوں نے ہندوستانی معاشرے کی کوئی ترجمانی بہت کم نظیر ایک ملتے ہیں جن کے یہاں نظیر اکبر آبادی جن کے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماس پوئٹ تھے اردو کے یہ اور بات ہے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا اب انہیں لوگ اُبھار رہے ہیں اولا بات ہے لیکن اردو جو ماس پوئٹ کہا جا سکتا امامی شاعر کہا جا سکتا وہ نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی ہے ظاہر ہے اس ڈھرے کو میں نے اپنایا کہ بیچ میں جو یہ خلا ہوا کہ نظیر نے اردو کو امام تک پہنچانے کوشش کی تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بھئی اردو جو ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ فارسی اسکرپٹ میں ہے یا کسی تو اسکرپٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں فارسی ہی میں ہونا چاہے اگر اسکرپٹ بدل گئی تو ہماری زندگی چلی گئی لیکن یہ پہنچے تو کھیت کھلیان تک علاؤ تک چوپال تک گلیوں میں قصبوں میں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں پہنچے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل غزل کا کریز ہے بیچ میں غزل ختم سی ہو گئی تھی نظم و بلائنکو اور سوریو سبایت اب غزل پھر گاغا کے لوگوں نے کچھ میوزیشنز اور گلوکاروں نے پہنچایا ہے اور آج کی غزل میں زندگی سے قریب تر جہاں تک وہ سمبلز ہمارے تھے گلو بلبل رخصار و ظلف اب سمبلز بدلتے جا رہے ہیں علامتیں بدلتی جا رہے ہیں تو اس سے قریب ہو کر جو ہمارے لکھ رہے ہیں اس سے عوام قریب آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ کھیت کسان کی بات بات کر کے اگر غزل کو وہاں لے جائیں تو کوئی بری بات نہیں اس قسم کے غزلیں مت ہوگی اب کہہ تو دیا ہے یہ غزل سنیں بے کل جی گاؤں کو لوٹ چلیں اس شہر کے لوگ ہٹیلے ہیں اب اس میں دیکھئے ہٹیلے بے کل جی گاؤں کو لوٹ چلیں اس شہر کے لوگ ہٹیلے ہیں بے کل جی گاؤں کو لوٹ چلیں اس شہر کے لوگ ہٹیلے ہیں ہے جالم کی ہر ایک بدن پر من کے سبھی برفیلے ہیں ہے جالم کی ہر ایک بدن پر من کے سبھی برفیلے ہیں بے کل جی گاؤں کو لوٹ چلیں ملادہ کیجئے ایک آدمی ایسا ہے جو گاؤں کا ہے بجر دیہاتی پہلی بار اس ہنگامے میں پہنچا ہنگامی زندگی میں تو دیکھتا ہے کہ سنکو پہ و جالوں کے پہرے چوراہے کھڑے گنگے بہرے سنکو پہ و جالوں کے پہرے چوراہے کھڑے گنگے بہرے گلیوں میں چراغوں کے چہرے سنکوچ میں پھیلے پھیلے ہیں بے کل جی گاؤں کو لوٹ کرو لوٹ چلو اس شہر کے لوگ ہٹی لے ہیں اور اس کا احساس شدہ سے کس اور چلوں کس ٹھور رکوں چلیے تو بہک جاتے ہیں قدم کس اور چلوں کس ٹھور رکوں چلیے تو بہک جاتے ہیں قدم رکیے تو ڈگر پی جاتی ہے پگ پگ کے ڈھنگ نشیلے ہیں بے کل جی گاؤں کو لوٹ چلیں اس شہر کے لوگ ہٹی لے ہیں آرٹی فیشیالٹی تصنیم جو شہروں میں ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے کیا جانئے یہ کب سے ہے کھڑے پردے کے پرے سدھ بڑھ بسرے کیا جانئے یہ کب سے ہے کھڑے پردے کے پرے سدھ بڑھ بسرے شیشے کے مقامے پتھر کے دروازے بڑے شرمیلے ہیں معاشرہ دیکھیں شہروں گاؤں کو فرق ہے ہائے کرشن کھڑے شوکے سو میں با سوریہ بکیں فٹ پاتھوں پر ہائے کرشن کھڑے شوکے سو میں با سوریہ بکیں فٹ پاتھوں پر رادھا کے سجائے جھوڑے میں جو پھول ہے وہ پتھری لے ہیں بیکل جی گاؤں کو لوٹ چلیں اس شہر کے لوگ ہٹی لے ہیں گاؤں یاد آتا ہے عمرت کے گھڑے کولوں پہ دھرے پن گھٹ سے اٹھے بل کھاتے ہوئے عمرت کے گھڑے کولوں پہ دھرے پن گھٹ سے اٹھے بل کھاتے ہوئے پیاسوں کو یہی ڈس لیتے ہیں بادل یہ بڑے زہری لے ہیں بیکل جی تو یہ غزل کا ایک ڈھنگ یہ ہوا جو گیت کے سانچے میں ہے اور گاؤں پورا اس کے احساسات اور شدت احساس جو ہے وہ اس غزل کے سانچے میں ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا بیکل صاحب ایک بات بتائیے پھر یہ فیلن والی بہر ہے جی ہے اس آہنگ سے الگ بھی جو بات آپ نے کہی ہے اس غزل میں اور گیت میں وہ کسی اور آہنگ میں بھی آپ مطلب دوسری آہنگ میں بھی اور اسے قسم کی بات ہے جو ابھی آپ نے میر کا ذکر کیا تھا تو اس میں دیکھے ردیف میں نے اپنایا ہے اس ردیف کو آپ دیکھیں اور خالص میر کی بہر میں میں نے کوشش کی ہے کہ غزل کہی جائے جس میں گاؤں کی بات بھی ہو اور وہ گاؤں والے جو بیٹھ کے بھجن اور نرگن وغیرہ میں مست رہتے ہیں اس کا بھی مزالی اس غزل سے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ اپنی چوپال پر یا اپنی علاوہ پر تو انہیں کچھ نرگن کی باتیں ہونی چاہیے کچھ اس آتما سے جس کو نراکار اور آکار وہ مانتے ہیں تو اس سے اس میر کی بہر کو اپنا کر کے ان کی اس احساس آجتا ہے یہ میں اس لئے پوچھنا چاہتا تھا خود میر نے دوسرے آنوں میں بھی یہ تم کہا کے کرتے ہو ہے کس سمائے کی بات اب یہ اتنا خوبصورت لفظ تھا لیکن ہماری غزل نے اسے ٹکسال باہر کر دیا تو اس قسم کی ہم نے ایک ردیف انتخاب کی میرا خیال پہلی بار میں نے اسے استعمال کیا ہے اور بہر میر کی ہے ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں شعر سنیے کمال بھائی کس سار کہ دھوپ دھوپ چہروں کی حکومت چھام چھام زلفوں کی سیاست دھوپ دھوپ چہروں کی حکومت دھوپ چھام چھام زلفوں کی سیاست جیون کے اس دو راہے پر راجہ بن گئی ہی رجوگی کیا جانے اب اس میں اور بھی مسائل ہیں غزل تو تمام مسئلوں کو اپنے دو دو لائنوں میں چلتی ہے ملاحظہ کریں صدیوں سے بیدار رہے ہیں اس بستی کے رہنے والے جس بستی کے چوراہے پر لٹتے روز فقیر رجوگی کب تک ہاتھ کی رے کھاؤں میں یہ شیر آپ پسند کریں گے کہ دوب گیا کوئی وقت کمارا یا کوئی توفان اٹھے گا دوب گیا کوئی وقت کمارا یا کوئی توفان اٹھے گا صبح سے آج ندی کی موجیں ہی کتنی گم بھیر رجوگی اور آخر کا شیر سنیں جو خاص گاؤں کے معاشرے کے نِتھری نِتھری عشق کی موجیں سُتھرا سُتھرا حُسن کا ساحل دیکھنا ہے تو سنگ ہمارے چل جمنا کے تیر رجوگی تو یہ خالص اس بحر کی ہے اور لیکن غیر شعودی طور پر یہ بھی فیلن والا آنگ ہے ہاں ہے تو بہرحال آپ اگر اجازت دیں تو آپ سے یہ پوچھوں جی کہ بنیادی طور پر جی زندگی کے تہیں جو آپ کا رویہ ہے جو آج کی حقیقتیں ہیں شکریہ اور پہلے کی وہ حقیقتیں جو آپ کو پسند تھی اور پہلے کی وہ حقیقتیں جو پسند نہیں تھی اور آج کی حقیقتیں روز مردہ کی زندگی کی جو آپ کو پسند نہیں ان کا رشتہ کہیں واضح ہے اور کہیں ڈھکا چھپا ہے آپ کی شاعری میں تو کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کیسے متاثر ہوئے آپ کی شاعری زندگی سے کیسے متاثر ہوئی بھئی ظاہر ہے کہ میں جہاں ہوں بچپن سے جیگر صاحب کی بزن کا پروردہ ہوں اور اٹھک بیٹھک وہی رہتی تھی لیکن مزاج میں کچھ ویسے تو فطری طور پر میں بلکل گاؤں کا ہوں اور شہر میں بہت باد میں آیا تو گاؤں کی جو وہ قسک ہے وہ ہماری خمیر میں لیکن جب اپنی اردو شاعری جو میں سکھ جیگر صاحب کے زمانے میں یا اور بھی کتاب میں پڑھتا تھا تو یہ محسوس کرتا ہمیں کہ بڑا فرق ہے آج کی زندگی میں اور پہلے کی زندگی میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو لکھنے والے تھے یا تو یہ تائش کی زندگی میں تھے اور آج کا جو لکھنے والا ہے وہ قریب قریب زندگی سے قریب ہوا ہے دیکھ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کمنیکیشن کوئی ذرائع نہیں تھے لوگوں تک پہنچنے کے لئے مخصوص جگہوں پر تو جب تک آدمی observation نہیں کرتا مشاہدہ نہیں کرتا ہے مطالعہ تو تھا ہی فارسی کا مطالعہ عربی کا مطالعہ سنسکرت کا تو اس مطالعے سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے مشاہدہ میرا خیال ہے کمال بھائی کہ اس وقت کے ہمارے لکھنے والے جو شورہ تھے ان کا مشاہدہ بس وہ ایک دائرے میں تھا نکل کے باہنے اور کیونکہ میں گاؤں سے گیا تو گاؤں کا جو مشاہدہ تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا جو کچھ مٹی سے ملتا تھا اور اس وقت جگر صاحب یا صغر صاحب یا اول لوگوں کے شاعری سے جو میں اس کو پیمانے میں لیتا تھا تو مجھے کچھ فرق محسوس ہوئے تو ایک قسم سے میرے ذہن میں ایک بغاوت پیدا ہوئی کہ یہ جو شاعری ہے حالہ باغی نہیں اس کا احترام میرے دل میں آج بھی ہے اس شاعری کا احترام ہے اس لئے کہ بغیر اس کے ہم چل بھی نہیں سکتے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے پوربجوں اپنے پورکھوں اور اپنے بزرگوں کے ڈگر ہم جہاں جس قوم نے چھوڑی تو وہ بے ڈگر ہو گئے تو بے ڈگری بھی اچھی نہیں ہے اور اس کا احترام بھی لیکن میں نے ایک لائن بنائی کہ آج کی زندگی میں جو قریب سے دیکھ رہے ہیں لوگ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ادم میں آنا چاہیں یہ جو آپ نے گاؤں کی کسک کی بات کیا ہے کسک تو اس وقت دل میں ہوتی ہے جب آپ کسی کو تکلیف میں دکھ میں دیتے ہیں تو یہ دکھ انفرادی بھی ہوتے ہیں اور پورے سماج کے بھی ہوتے ہیں استماعی بھی ہوتے ہیں تو یہ استماعی دکھ کی بات جو ہے کچھ اس کے بارے میں گفتگونا چاہے ہیں استماعی دکھ تو مطلب یہ نظام کی بات آجاتی ہے اس میں سیاست بھی آجاتی ہے اور اس میں ہماری پوری جو ایکانمی ہے ہماری معیشت ہے کمال بھی فرد ہی سے جماعت بنتی ہے اگر فرد نہیں ہے تو جماعت نممکن ہے میرے خیال سے فرد ہوں گے اکٹھا ہوں گے انفرادیت سے استماعیت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ایک اگر گاؤں یا شہر یا قصبے میں کسی بھی شخصیت پر جو گزر رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچنا پڑتا ہے آپ خود سوچیں کہ کیا اس طرح سے اور بھی لوگوں کے ساتھ ہے تو آج کا سماج ادھر آزادی کے بعد ایک امنگ کہ ہمیں آزادی ملی ایک بیک آدھی رات کو جو آنکھ کھلی صبح جو آنکھ کھلی آدھی رات تک علام تھے اور ایک بیک صبح جو اس وقت کی نسل تھی اس کی آنکھ کھلی تو مطلب ایک خوشی کا جو ایک جذبہ تھا وہ اس قدر تھا کہ بہت سے ضعیفوں کے اور بڑھوں کے پور بجوں کے تو آنکھوں سے آسو نکل آئے لیکن نوجوان جو طبقہ تھا بچے تھے جو ان کا جذبہ بھی تو ظاہر ہے کہ یہاں سے ذہن بدلا جب تک ہم غلام تھے کسی کے تب تک ہم ذہنی طور پر کچھ ہم پر فالش کا حملہ تھا ذہنی طور پر ہم مفلوش تھے ہی آزادی کے بعد ہمیں کھلی فضا میں دیکھنے کا موقع ملا پنپنے کا موقع ملا تو ظاہر ہے جب کھلی فضا میں ہم آئے ذہنی طور پر ہم وسیع ہوئے تو سوچنگ موقع بھی ہمیں ملا تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں بلکل تو مطمئن نہیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے قطعی بلکل نہیں مطمئن ہیں تو اس لئے ہے کہ اب سب کچھ اپنا ہے سب کچھ اپنا ہے یہ ڈڑتو نہیں ہے کہ یہ غیر کا ہے جب غیر کا تھا غیر کے حصار میں ہم تھے تب تو کچھ اپنا تھی نہیں دیکھیں اپنا تو ہے آج بھی یہ ملک جو ہے طبقوں میں بٹا ہوا ہے جی بے شکل تو یہ جو کچھ سب اپنا ہے کس کا اپنا ہے مطلب جو ہم اس دھرتی پہ جو اس وقت اس دائرے میں جو ہمارا پورا ہندوستان ہے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ تو بے شکل آپ کی آپ کی یہ مطلب یہ آپ نے اشاریہ جو دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس وقت دو جگہوں پر بٹے ہوئے ہیں ایک تو وہ طبقہ جس کے پاس سب کچھ ہے ایک وہ طبقہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طب کا جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس نہ کوئی ذریعہ ہے نہ بچاؤ کا ذریعہ ہے چاہے وہ آسمانی ناغہانی ہے اپنی محنت کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے صرف اپنی محنت اپنے خون پسینے کی بات وہ کرتا ہے اور اسی میں وہ مگن ہے اس لئے کہ صدیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ مگن بھی ہے مطمئن ہے وہ نہیں مگن اس لئے ہے وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی ہماری اس سے آگے اس کی سوچنے کی فکر کی جو لائن ہے وہ مہدود ہے آپ جو گیت لکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ ان کو اپنے حال میں مگن رکھنے کے لئے لکھ رہے ہیں یا ان کو آپ جگانا بھی چاہتے ہیں مطلب ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ بیدار ہوں اور ان کی وہ رودادی زندگی جو ہے چاہے کرب کی زندگی ہے چاہے امبساط کی زندگی ہے وہ دونوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے بات کی جائے گی اب ان پر تو آفاتیں نگہانی آسمانی آفتیں بھی تو آتی ہیں کبھی بیچارے کسانوں پر سہلاب ہے مذہبوں پر سوکھا ہے یہ سب یہ تو فصل کے حساب سے آتی ہیں لیکن کچھ مشیبتیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں مستقل ہیں نظام کی وجہ سے وہ تو یہ کہیں تو اس کے سلسلے میں آپ کا کیا روئیہ ہے نظام جہاں تک میرا خیال ہے کہ نظام کا دھانچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا عمل غلط ہے عمل غلط ہے تھیوری اس کے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے پانچ سالہ پلان یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا لیکن وہ عمل غلط ہو رہا ہے اس طرف ہماری دھیندہ نہ چاہیے اور ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ہم تو گاؤں کے رہنے والے معلوم ہوا کہ بھائی گاؤں والوں کے لیے یا قصبے والوں کے لیے یا اس کے لیے یہ منظوری ہو کر آگئی ہے لیکن صرف سن لیتے ہیں وہ عمل میں نہیں آتے ہیں بنیادی غلطی کس کی ہے پانچائیت جسے ہم نیشنل پانچائیت کہلیں پارلیمنٹ کہلیں اسمبلی کہلیں وہاں سے جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے چلتا ہے لیکن وہاں سے آتے 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 بڑے افسروں سے آتے آتے کلرک اور پٹواری تک وہیں سب ختم ہو جاتا ہے کاغذ پر تو چیز رہ جاتی ہے جن کو انتظار ہے وہ بیچارہ پسراپا انتظار بنا رہتا ہے اس طرف بات نہیں پہنچتا ہے بسی عمل ان غلطی ہے اس کی اصلاح تو ہمارا قلم ضرور کر سکتا ہے ہم قلم کار اس کے لئے آواز اٹھائیں یہ الگ بات ہے اٹھانا بھی چاہیے لیکن جیسے ہم نیشنل انٹیگریشن ہے 35 سال سے مسلسل میں خود نیشنل انٹیگریشن کے سلسلے منظمیں لکھتا رہا آج تک مجھے یہ نہیں محسوس ہو کہ نیشنل انٹیگریشن ہے کا اس وجہ سے صرف یہ ہے کہ صاحب کبھی ہم طبقاتی طور پر الیکشن میں بانٹ دیتے ہیں کہ یہاں یہ قوم ہے تو یہاں اس کو ہم لڑائیں یہاں یہ قوم ہے تو اس کو علاق تو اس طرح سے ہمارا ذہن بنتا ہے پھر بگڑتا ہے بنتا ہے پھر بگڑتا ہے جیسے وہ بچوں کا گھروندہ وہ ہمارے پور پورک کی زمان کہ ہمارے گھر میں رامے رام تو میرے گھر میں ساپیں ساپ تو اس طرح سے بنتا بگڑ رہا ہے اب اس نظام کا ذمہ دار قلم کار تو نہیں ہے نہیں قلم کار نہیں ہے لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں بہت بازیتاو سے ہمدردیاں تو اسی جس طبقے سے میں ہوں اسی طبقے کے ساتھ ہے فطری طور پر سمجھے اس لئے کہ عوام سے الگ نہیں جائیں گے عوام کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے اور عوام جو چاہتی ہے عوام کو ملنا چاہیے کبھی آپ نے سوچا بے کل ساتھ کہ آپ جو کہنے کے اصول اچھے ہیں اور کچھ تیہ کیا جاتا ہے لیکن نیچے تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ افراد کی وجہ سے ہے یا یہ بھی کسی نظام کا ایک حصہ ہے بے شک میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی یوں کہیے کہ سازش یا نظام یا خود خودغرضی میں سمجھتا ہوں کہ آزادین کے بعد کچھ خودغرضیاں بڑھیں اپنی سلف کے ہم بن جائیں دوسرے کو یہ نہ ملے تو یہ خودغرضی جو آگئی ہے اور یہ سب کو جا سکتا ہے جب کوئی حب الوطنی ہونا چاہیے اگر اس دھرتی سے اس وطن سے محبت ہو گئی لگا ہو گیا تو آدمی اپنے کو بھول سکتا ہے وطن کو ترقی دینے کے لئے صرف وطن یا وطن میں رہنے والے محنت کش مطلب جب وطن سے محبت ہوئی تو وطن سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ جو ہمارے پور بچ دے گئے ہیں جو باقی چیز ہے بری چیز سے بھی نہیں بری چیز سے تو سب ہونے رکھا ہے کہ بری چیز سے لگا ہو نہ رکھا جائے اور ضمیر بھی نہیں آدمی کا گوارہ کرے گا لیکن اچھی چیزیں جو ہیں ان کو تو ہمیں اپنانے ہیں دوسرے اس وطن میں رہنے والوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہونا چاہیے اب اس وقت تو ہم اتنا بڑھ گئے ہیں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ہم برابر کچھ دے سکیں مصاواد کا مسئلہ ہے قومی اتحاد کا مسئلہ ہے صوبائی زہنیت کا مسئلہ ہے ایک مسئلہ تھوڑا ہے یہ اس میں آپ سب میں سب سے زیادہ اہمیت مصاواد کو دیتے ہیں یا نہیں مصاواد کو بے شک دیتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے بھی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم یہ جو نظام ہے پونجی جسے کہتے ہیں اس کا صحیح اگر بٹوارہ ہم نے نہیں کیا تو وہی بقول شخص سے کہ یہ کبھی مساوات نہیں ہے خاص بات تو پونجی زر زمین اس کا صحیح بٹوارہ ہونا چاہیے زمین کا بھی اور زر کا بھی اس موضوع کو آپ نے لیا ہے بہت سے نظموں میں ہے جسے میں تحت میں سناتا ہے لیکن گیتوں میں بھی ہے غزلوں میں بھی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا گیت نکل آئے تو میں آپ کو پیش کروں اور مجھے موقع دیجئے اور تھوڑا سا کسی اور موضوع پر سناوں لیکن بہرحال ہے جب تک کہ آپ کو شیر یاد آئے یا گیت یاد آئے کچھ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہے ہیں جن کا آپ کے اثر رہا ہے زندگی میں شاعری کے شعبے میں یا کسی اور شعبے میں کچھ ان واقعات کو آپ یاد کرنا چاہیں گے اس وقت ہاں صاحب پہلا واقعہ تو مجھے اچھا جگر صاحب سے تو لگاؤ تھا ہی جگر صاحب کا میں کوئی شاگر تو تھا نہیں لیکن جگر صاحب سے اس قدر عقیدت تھی وہ طالب علمی کے زمانے سے ان کی بز میں بیٹھتا تھا جگر صاحب کی انسانیت دوسرے ایک واقعہ میں یاد دلاتا ہوں کہ جگر صاحب جیسے بھی رہا ہوں شاعر بہرحال جیسے بھی رہا ہوں اچھے انسان یہ تو سب کہتے ہیں وہ واقعہ اچھے انسان تھے بڑے عظیم انسان تھے لیکن جگر صاحب میں بعض باز وقت جو ہے ایک جذبہ عود کراتا تھا وہ یہ کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ٹھیک ہے یہ زد جسے کہتے ہیں بچوں جیسی ہٹ وہ جگر صاحب میں ہوں تھی کوئی واقعہ جی ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹیج پر تھے میں نے کہا میں گیت پیش کر رہا ہوں تو انہوں نے موہ بنایا اور اللہ خوال و اللہ پہا کی مشاعرہ ہے کی کیا مزاق ہے اس لئے کہ جیسے انہوں نے گیت کے صرف سے ان کو ایک نفت ہا لے وہ خود انہوں نے گیت کہا ہے باگ مسافر باگ باگ مسافر باگ لیکن میں نے اس میں یہ مطلب جو باہر باہر پھول کے لے ہیں اندر اندر آگ تو میں نے صرف گیت کہہ کر ہم نے کہا اس عنوان سے گیت پڑھو اس پر شاید چڑھے بعد میں وہ خوش ہوئے کہنے لے کہ ٹھیک ہے اور تم گیت ہی کہو تو ایک تو یہ جذبہ چڑھ ہم کو اور یہ کہ جو لفظ ہے ایک دو مرتبہ باتیں ہوں میں نے غزل کے شعر سنائے تو انہوں نے کہا یہ لفظ ہونا چاہے تو انہوں نے کہا حضور یہ ٹھیک نہیں لفظ ہو وہ لفظ مجھے آنے پڑھتا ہے لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ ٹھیک تو یہ جذب ان کی اور جوش صاحب یہ جوش صاحب پاکستان سے مرتبہ آئے تھے بمبئی کے ایک مشاعر میں ان کے ساتھ عیشتوں کی صاحب آئے تھے تو جہاں میرا قیام تھا وہیں جوش صاحب بھی آگئے کہیں بھئی یام اللہ ہے میرا کام میرے معاملات میں ضرور مشکل ہے تو کسی نے کہا بھئی یام اللہ اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی دخل دے کہنے خیر بات ہوتی تو جوش صاحب اور دو ایک لوگ شاید میرا خیال ہے سردار جعفری یا اور کچھ لوگ تھے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کسی نے کہا کہ یہ بیکل جو لکھ لکھا رہے ہیں اس سے کوئی اردو کو فائدہ ہاں فراق صاحب تھے اردو کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جوش نے کہا کہ عوض نے اردو کو فائدہ پہنچا ہے تو عوض ہی بھی پہنچا سکتے ہیں جو کچھ لکھ رہا ہے تو ایک واقعہ وہ مجھے یاد آیا اور اس قسم کے بہت سے واقعات شاعروں کے فراق صاحب کے ساتھ بھی کئی نشستوں میں نفتشنید رہی فراق صاحب بھی بہت ہی جھلا جاتے تھے عمر کے لحاظ سے بھی لیکن اس میں سب سے زیادہ جوش صاحب کو لوگ کہتے ہیں جوش صاحب بہت شاہستہ مزاج تھی اور چھوٹوں کو بہت خرد نوازی ان میں تھی اور جگر صاحب تو ان سے بھی آگے تھے تو اس قسم کے واقعات تو میں مجھے ایک میں آپ کو اس سلسلے میں ایک گیت سناؤ جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ یہ اپنے برابری کا وہ ہے کیا ہے تو یہ میں پیش کرتا ہوں اس سے کچھ آپ پہلے جب تک میں اسے یاد کرتا رہوں یا نکالوں تو کچھ اور میں آپ کو سنا ہوں اب یہ دیکھئے جو بات میں نے آپ پہلے بات ہوئی تھی اس گیت کو سنیے تو اس میں آپ کو لطفہ آئے گا ہوئی سناؤں اور اس میں کچھ سیاست کی بھی وہ ہے پرچھائیں اب کے برس دھرتی تھی سہاگین رت نے کیا پتھرا آؤ گھایل ہو گئی سون چرائیا اب کے برس اب کے برس دھرتی تھی سہاگین رت نے کیا پتھرا آؤ گھایل ہو گئی سون چرائیا پہلے منظر دیکھئے اور سمبالیک ہے تھوڑا کہ چیت کے دوارے ساون بیٹھا بن مدرہ لہرائے چیت کے دوارے ساون بیٹھا بن مدرہ لہرائے پوروائی بے ساکھ کی چھت پر ننگی کھڑی نہایا پوروائی بے ساکھ کی چھت پر ننگی کھڑی نہایا موسم نے وہ آگ لگائی بن گئے روپ اللہ گھایل ہو گئی سون چرائیا ملاحظہ کیجئے اپنے نظام پر کہ ماتی کے سوداگر اب کے چاندی تول گئے ماتی کے سوداگر اب کے چاندی تول گئے کچھ ایسا سنجوگ ہوا سب سچ ہی بول گئے کچھ ایسا سنجوگ ہوا سب سچ ہی بول گئے بشواسوں کی بھیڑ میں بک گئے سب کے بھاو سبھاو گھایل ہو گئی سون چرائیا ملاحظہ کیجئے اب کے برس کی آندھی طوفاں بیماری تقدیر اب کے برس کی آندھی طوفاں بیماری تقدیر نسلوں کی بیکاری مانگے سونے کی زنجیر محنت مانگے خون پسینہ پسمت کا برتاؤ ملاحظہ کیجئے جو گھایل ہو گئی سون چرائیا ایدائی تو چاہتہاری نفرت جیت گئی ایدائی تو چاہتہاری نفرت جیت گئی نردھن کا ایک انگ نہ بھیگا ہولی بیت گئی نردھن کا ایک انگ نہ بھیگا ہولی بیت گئی انگ انگ ماہول کا زخمی کون بھرے اب گھاؤ گھائل ہو گئی سون چرئیار تو یہ گیت کا ایک لہجہ یہ بھی ہے کہ اس میں وہ مسائل بھی ہیں اتفاق ہے کہ یہ بھی آپ نے فیلن ہی کب آہنگ چُنا اب غیر فیلن آپ سنے وہ ہم چاہتے تھے پہلے اس میں غزل سنیے جو اس سے الگ ہٹ کر ہے میں پیش کروں جب سے ہم تباہ ہو گئے اب بتائیے فیلن ہے جب سے ہم تباہ ہو گئے جب سے ہم تباہ ہو گئے تم جہاں پناہ ہو گئے اب غزل سنیے کہ حسن پر نکھار آ گیا آئین سیاہ ہو گئے آئین سیاہ ہو گئے قربتوں سے جرم جب ہوا فاصلے گواہ ہو گئے کمال بھائی شیر سنیے کہ تیرگی پہ تبصریں کرو تیرگی پہ تبصریں کرو لوگ مہرمہ ہو گئے دشمنوں کو چتھیاں لکھو دوست خیر خواہ ہو گئے دوست خیر خواہ ہو گئے آدھیوں کے کچھ خطا نہیں آدھیوں کے کچھ خطا نہیں آدھیوں کے کچھ خطا نہیں ہم ہی گر دے راہ ہو گئے ہم ہی گر اور وہی اپنی عادت ہندی اور دیہاتی قافیہ ملاحظہ کریں کہ ہم تلاش میں لگے رہے ہم تلاش میں لگے رہے اور وہ اتھاہ ہو گئے آئین سیاہ ہو گئے وہ گھٹا گھری کے مائکہ دے جل کے خان کا ہو گئے تو یہ الگ تھلگ ہے باری نائے پاتا شیف دائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جلelin جلیل چلیے بہت شکریہ جلیل بہت شکریہ جلیل 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 موسیقا موسیقا